بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے مالک شوکت اللہ مروت کی اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ کالز کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیس کی کیا اپ ڈیٹ ہے کیا پیسے واپس ملیں گے یا نہیں ملیں گے ایک تو وہ آپ کو آگاہ کرنا ہے اور دوسرا ہم بات کریں گے الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جہانزے بالم جو اس وقت منظر سے غائب ہے اور انویسٹر اس آس امید پر بیٹھا ہوا ہے کہ جہانزے بالم بیرونی ملک نہیں بھاگا تو شای پیسے واپس مل جائیں الحیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ ان لوگوں سے پیسے واپس لینے کا آسان سا طریقہ کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے جتنی کمپنیز آئی انہوں نے سکیم کی آپ کو پیسے واپس نہیں ملے لیکن اگر آپ میرے کہنے کے اوپر چلیں گے میرے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنائیں گے میرے بتائے ہوئے طریقہ کار پر درخواست دائر کریں گے تو آپ کا سرمایہ ڈوبے گا نہیں ہے تائ میک وینچرز کے اوپر بھی جس کے مالک سید موشن شاہ ہے جو ایپل پروڈیکٹس کے نام پر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں انہوں نے اپنے ساتھ ایک ایم ڈی لگائے ہوئے ہیں فیاض کے حوالے سے بھی آپ کو کیونکہ یہ ہے ماضی میں کن 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 کمپنیز میں رہے پھر کل میں نے ایک پروگرام کیا تھا ون ٹیک گروپ آف کمپنیز جس کے مالک زبیر حنیف ہے وہ بھی اتنا بڑا منافع دے رہے ہیں کہ سوچ میں پڑ جاتا ہے انسان کہ مہنگائی کے اس دور میں ڈوپتی ایکانومی کے اس دور میں اتنا بڑا سا پروفٹ کیسے جنریٹ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم لبکشائی کرتے رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ یہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں خدا رہا ان کمپنیز میں آپ انمیسمنٹ مت کریں جو میک وینچرز کے حوالے سے ناظرین آپ کو بتائیں جو اس کے مالک ہے سید محسن شاہ جو ان کے منیجنگ ڈیریکٹر ہیں رانا فیاز پھر ان کے جو سیلز منیجر ہیں ریجنل سیلز من منیجر ہیں راجہ عبید محمد جوید پھر ان کے سہیل سمیر ہیں جن کو بیس ہزار انام ملا تھا ان لوگوں نے پہلے ایک انجیو بنائی فاؤنڈیشن بنائی اور اس کے بعد انہوں نے لوٹ مارکہ پروگرام شروع کر دیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلا فلا بزنس ہیں ان میں میک سٹور ہے سپر سٹور ہے میک موٹرز ہے دیگر جو جو بھی ان لوگوں کے اپنے ایک پی ڈی ایف کی حد تک جو بزنس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بارہ ہزار کا سٹارٹر وہ جو پہلا اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو بارہ ہزار سے آپ شروع کر سکتے ہیں اور پھر یہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایک وائس نوڈ بین کا چلائے تھا پچیس جون کی جس کی لاس ڈیٹ تھی کہ ففٹین میلین انویسمنٹ کریں اور آلٹو گاری جیتے ہیں وہ آلٹو گاری رینڈ کی تھی یا وہ بینک لیز کی تھی یہ انہوں نے بتایا نہیں تھا لیکن میک وینچر بھی ایک تلح حقیقت والا فراد ہوگا آپ کے ساتھ ہم آپ کو پہلے آگاہ کر رہے پھر یہاں تک بات ہے ناظرین ون ٹیک گروپ آف کمپنیز کے مالک زبیر حنیف کی یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ چار سو دن کا مائدہ کرتے ہیں آٹھ سے پندرہ فیصد بچڑا فارمنگ کے اوپر اور سولر ٹریڈنگ کے اوپر یہ انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں کوئی ان کے پاس لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ یہ عوام سے سرمایہ کاری لے سکے کیونکہ زبیر حنیف جس طرح میں نے بتایا کہ سمارٹ گروپ کے مالک چارٹڈ اگاؤنٹنڈ ہونے کا دع ساوے دار تھا تو زبیر حنیف کہتا ہے جی کہ میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے بزنس میں اور میں لوگوں کو ان کو رات و رات امیر کروں گا اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبیر حنیف کا کون سا ایسا بزنس ہے کہ وہ اتنا یوج پرافٹ جنریٹ کر سکتے ہیں ٹوٹلی پی ڈی فی پی ڈی ایف تک ان کی تمام گیم ہے وہاں پہ بڑی بڑی تصویریں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں جو ان کے سیلز ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ خواتین رک ہی ہوتی ہیں کیونکہ خاتون جب بات کرتی ہے تو انسان بڑے غور سے سنتا ہے اس لیے یہ نوصر بازوں کا ایک و تیرہ ہوتا ہے کہ خواتین کو ڈھال بنا کر یہ لوٹ مار کرتے ہیں آپ پراپٹی کا بزنس جتنا ہیں دیکھ لیں وہاں پہ جتنی بھی سیلز ایگزیکٹیو ہوں گی وہ خواتین ہوگی اس طرح اب یہ نوصر باز بھی اپنے ساتھ خواتین کو رکھتے ہیں تاکہ لوٹ مار کریں ان لوگوں کا بھی فراڈ ہمارا کام ہے آپ تک پہنچانا اب ناظرین بات یہ ہے کہ آئی یہ دیکھیں شوکت اللہ مروت کی جتی مقدمات میں زمانتے ہوئی ہیں اس میں اس نے مچل کے جمع نہیں کروائی اور اب تو وہ عدالت میں یہ بیان اس کے جو بیانات آنا شروع ہو چکے ہیں کہ وہ اس کا اس کمپنی سے دور دور تک تعلق نہیں ہے اس کو پھسایا جا رہا ہے جبکہ سوشل میڈیا برا پرا ہیں جس پہ شوکت اللہ مروت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اب شوکت اللہ مروت کی ڈیڑھ کروڑ پر کے چیک ڈیسانر میں ایک مقدمے میں زمانت خارج ہوئی ہے اس میں عدالت نے و مجھے ملے گی تو وہ بھی آپ تک پہنچوں گا اب ان لوگوں سے یا الہیاد گروپ آف کمپنیز کے جو مالک جنہوں نے فراد کیا وہ بھی اب روپوش ہیں انہوں نے محنت بڑی کی ہے لیکن اب صورتحال کیا ہے کہ ان کے رائٹ اینڈ لیفٹ جو عرب پتی بن چکے ہیں وہ بھی غائب ہیں الہیاد گروپ آف کمپنیز یا آئی ایس ایمار گروپ آف کمپنیز سے پیسے واپس کیسے ملیں گے یہ سب سے اہم سوال ہے پیسے ایس ایمار گروپ آف کمپنیز کا مالک شوکت اللہ مروت کیونکہ لیٹر آف تھینکس اس کے پاس ہے یعنی کہ وہ میجر ریٹائیڈ لیکن وہ اس کو اب ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ٹرائل وہ ملٹری کوٹس میں چلے اور اس حوالے سے بازگشت بھی شروع ہو چکی ہے شوکت اللہ مروت کے جو لیڈرز تھے جو انہوں نے آپ کو بھسایا اس پوری گیم میں انہوں نے اپنا کمیشن لیا اور آپ کو رات و رات امیر ہونے کے خواب دکھا کر آپ سے لوٹ مار کی گی پھر الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو کمیشن ایجنٹ تھے انہوں نے بھی آپ کو بڑے سہانے خواب دکھائے ان میں سے تو ایک جو زہید علی رانہ ہے وہ مری میں اپنا ایک ایگل کے نام سے ایک پروجیکٹ تیار کر رہا ہے اور اس نے وہ پیسہ الہیات گروپ آف کمپنیز سے کمائیا ہے کیونکہ الہیات گروپ آف کمپنیز میں وہ رات و رات امیر ہوا تھا اور ایک محتاط اندازے کے مطابق مہانہ جو اس کا پرافٹ تھا زہید علی رانہ کا وہ پانچ سے دس کروڑ ب جاتا تھا کہ میں آپ کو بڑے ہی کم مارجن بتا رہا ہوں لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہے وہ اس سے زیادہ کی ہے پانچ دس کروڑ پیا مہانہ زائد علی رانہ پرافٹ کماتا تھا اور اس نے مری میں جگہ لی وہاں پہ وہ ایگل کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کر رہا ہے اس تک ہم انشاءاللہ جلد آپ کو اس کی حقیقت بھی بتائیں گے اب آپ کو ان کمپنیز سے پیسے واپس کیسے ملیں گے میرا یہ دعویٰ ہے دعویٰ غلط ہو تو آپ کہیں پہ بھی مجھے پکڑ سکتے ہیں آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے ان تمام کمیشن ایجنٹوں کے خلاف درخواست دینی ہے جانزیب عالم کے خلاف درخواست تو دیں گے دیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تمام کمیشن ایجنٹوں کو اپنی درخواستوں میں نامزد کریں اور ان درخواستوں کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ فلان کمیشن ایجنٹ فلان نوصرباز جس کا نام یہ ہے یہ کمپنی میں یہاں پہ آلڑی ملازم تھا اس کے کہنے کے اوپر میں نے اتنی انویسمنٹ کی اس انویسمنٹ میں سے اس کمیشن ایجن جس کو آپ نامزد کریں گے اس کو اس میں سے پرافٹ ملا اس کی باتوں میں آکے اس کے جانسے میں آکر میں اپنی جمع پونجی سے محروم ہو چکا ہوں لہٰذا میری استدعہ ہے کہ فلان جو کمیشن ایجنڈ ہے اس کا نام اور جہنزے بالنگ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے جب یہ کمیشن ایجنڈ پکڑے جائیں گے تائر نصیر دعویٰ کرتا ہے تمام سرمایہ داروں کا سرمایہ واپس ملے گا ویسے آپ جو گروپوں میں تیس مار خان بنے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں لیکن ایمپلیمنٹ آپ کچھ نہیں کر سکتے میں نے گزرسا وی لاغ میں بھی کہا تھا کہ کچھ یوٹیوبرز اپنا یوٹیوب چینل چمکانے کے لیے لوگوں کو آپ ورغلا رہے ہیں کہ آپ نے فلان جگہ انویسمنٹ کرنی ہے فلان جگہ اس میں وہ یوٹیوبرز بھی اپنا کمیشن کھانے کی چکر میں ہے تو لہٰذا کسی بھی کمپنی میں جو آپ کو بڑے انام کا بڑے پرافٹ کا لالت دے گا اس میں انویسمنٹ مت کریں اگلے پروگرام تک لیے اپن